موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جناب سید ریاض رحیم صاحب ممبئی سے تشریف فرما ہے ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور جناب عالم ندوی صاحب ہم آپ کو بھی اہلن و سہلن مرحبہ کہتے ہیں حاضرین اور ناظرین قبل اس کے کہ میں اپنے معزز شوراہ کرام کو آپ کی خدمت میں پیش کروں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نات پاک سے میں خود اس مجلس کا آغاز کروں میری لکھی ہوئی ایک نات کے چند اشار میں آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں سمات کیجئے کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے جان سار ہو جائے جو بھی ایک نظر دیکھے اس کو پیار ہو جائے جو بھی ایک نظر دیکھے اس کو پیار ہو جائے کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے جان سار ہو جائے جو بھی ایک نظر دیکھے اس کو پیار ہو جائے اور نہ تپاک کا یہ شہر ملاحظہ کیجئے گا جانے کیسی تربیت ان کی کیسا مدرسا ان کا کیسا مدرسا ان کا کیسا مدرسا ان کا جان سار ہو جائے بد سلوک آرابی پر وقار ہو جائے جان سار ہو جائے بد سلوک آرابی پر وقار ہو جائے کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے اور لاکھ کوئی بزدل ہو ہر بزرب سے خائف 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 مصطفیٰ کی صحبت میں شہ سوار ہو جائے مصطفیٰ کی صحبت میں شہ سوار ہو جائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر دوبار میں تشریف فرماتے اور آپ کے جس میں اطحر سے پسینہ بہ رہا تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک شیشی میں آپ کے پسینے کو بند کرنے لگتی ہیں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پوچھتے ہیں ام سلیم کیا کر رہی ہو فرمایا یہ آپ کا پسینہ ہے یا رسول اللہ میں اسے شیشی میں اس لیے بند کر رہی ہوں ہم اسے خوشبو میں ملاتے ہیں تو ہماری خوشبو دوبالہ ہو جائے کرتے ہیں اسی حدیث پاک کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے جانے کیسی خوشبو تھی آپ کے پسینے میں جانے کیسی خوشبو تھی آپ کے پسینے میں آپ کے پسینے میں اتر میں ملا دے تو مشک بار ہو جائے اتر میں ملا دے تو مشک بار ہو جائے اور مقتے کا شیر ہے اشارہ زندگی کے گلشن میں گرچے ہو خزان اجمل زندگی کے گلشن میں زندگی کے گلشن میں گرچے ہو خزان اجمل گرچے ہو خزان اجمل آپ مسکرہ دے تو لالہ زار ہو جائے کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے جو بھی ایک نظر دیکھے اس کو پیار ہو جائے حضرین اور ناظرین آئیے اس نششت کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے میں زحمت کلام دینا چاہوں گا سولہ پور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہمان شاعر جنابِ عاصف اقبال صاحب میں مقتصر سا تعارف پیش کر دوں جنابِ عاصف اقبال صاحب کا آپ سولہ پور سوشل اردو پرائمری اسکول کے پریسپل ہیں ہفت روزہ اردو میلہ کے نائب ایڈیٹر ہیں اور مہنامہ گل بوٹے کے مستقل کالم نگار ہیں اور حکومتِ مہاراشت کی طرف سے ساہر لدھیانوی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں میں انہی کے دو شیر سے انہیں زحمتیں سخن دینا چاہوں گا ہوں لاکھ مسائب بھی تو دردر نہیں جاتے ہوں لاکھ مسائب بھی تو دردر نہیں جاتے ہم تیرے سوا اور کسی گھر نہیں جاتے اسلاف نے دریاؤں کا رخ مور دیا تھا اور تمہوں کی گھر سے کبھی باہر نہیں جاتے جنابِ عاصف اقبال صاحب مائک پہ تشریف لائے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ چند اشار خوش رہنا آسان بہت ہے سب کو ہسا کر دھرتی پر خوش رہنا آسان بہت ہے سب کو ہسا کر دھرتی پر سخ ملتا ہے صدیوں کا بس پیاز بجھا کر دھرتی پر سخ ملتا ہے صدیوں کا بس پیاز بجھا کر دھرتی پر اور دل توڑا تھا ہم نے کسی کا لمحہ لمحہ روتے ہیں کیسے جیتے ہوں گے انسان خون بہا کر دھرتی پر کیسے جیتے ہوں گے انسان خون بہا کر دھرتی پر خوش رہنا آسان بہت ہے سب کو ہسا کر دھرتی پر سخ ملتا ہے صدیوں کا بس پیاز بجھا کر دھرتی پر اور دل توڑا تھا ہم نے کسی کا لمحہ لمحہ روتے ہیں کیسے جیتے ہوں گے انسان خون بہا کر دھرتی پر اور سامین طویل بہر میں غزل کہنے کی کوشش کی ہے یہاں پر سنانے کی جسارت کر رہا ہوں پھر تجھ کو زمانہ بھولا ہے انجام سوہانہ بھولا ہے آغاز یہ ماں کی فضائیں روتی ہیں خوشبو کی صدائیں روتی ہیں ہر ماں کی دعائیں روتی ہیں ہر سم تندھیرے چھاتے ہیں یہ فرق جہاں میں کیسا ہے کوئی ہستا ہے کوئی روتا ہے تقدیر سبھی کی ہوتی ہے تخیل سبھی کی ہوتی ہے ہر دل میں تمنا ہوتی ہے ہر لفت توقع ہوتی ہے کمیاب ہیں وہ جو کہتے ہیں کانٹوں میں راہ بناتے ہیں یہ فرق جہاں میں کیسا ہے کوئی ہستا ہے کوئی روتا ہے تقدیر سبھی کی ہوتی ہے تخیل سبھی کی ہوتی ہے ہر دل میں تمنا ہوتی ہے ہر لفت توقع ہوتی ہے کمیاب ہیں وہ جو کہتے ہیں کانٹوں میں راہ بناتے ہیں یہ راز ہمیں بھی وطلاؤ انداز ہمیں بھی وطلاؤ آغاز ہمیں بھی وطلاؤ پرواز ہمیں بھی وطلاؤ منزل کو کیسے پاتے ہیں آنگن میں خوشیاں لاتے ہیں رخ موڑ کے جلد توفانوں کا راہ کیسے اپنی بناتے ہیں اس شیر میں قیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک نور آیا ہے چہروں پر خشبو کا بیان ہے چہروں پر رنگین دھوا ہے چہروں پر بیتاب جہاں ہے چہروں پر یہ چہرے چہرے لگتے ہیں قدرت یہ خدا کی لگتے ہیں معصوم حیاء کے پردے میں یہاں چل سے چہرہ چھپاتے ہیں شکریہ بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب عاصف اقبال صاحب جو ایک خوبصورت نظم سے حاضرین اور ناظرین کو محضوظ فرما رہے تھے جی تو چاہ رہا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام یوں ہی چلتا رہے لیکن وقت ہو رہا ایک چھوٹے سے وقفے کا آپ کہیں جائیے گا نہیں وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدے کے مطابق دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لے کر اپنا محبوب پروگرام رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ آپ اس پروگرام میں سن رہے ہیں ملک کے مشہور اور معذر شورہ اکرام کا کلام اب اس کے بعد میں دعوت سخند ہوں گا ایک ایسے شاعر کو جن کے دو شیری مجموعے چھپ کر منظر آم پہ آ چکے ہیں جب تک منظر بدلنا جائے اور پوچھنا ہے تم سے اتنا آپ کو بہت سارے عزازات سے نوازا جا چکا ہے خاص طور سے مہاراشت اردو ساہت اکیڈمی سے آپ کو علمی اور عدبی ایوارڈ مل چکا ہے ہندوستان پاکستان کے میاری اردو اور ہندی رسائل میں آپ چھپتے رہتے ہیں میری مراد ہے جناب سید ریاض رحیم صاحب سے کچھی عمر میں بوڑھوں جیسی دنیا داری سیکھ گئے کچھی عمر میں بوڑھوں جیسی دنیا داری سیکھ گئے اپنے دور کے بچوں کو تو بچوں جیسا ہونا تھا جناب سید ریاض رحیم صاحب شکریہ مصفہ صاحب غزل سے پہلے میں ایک نظم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ارشاد ساری دنیا کے بچوں بھی نظر کرنا ہوں اس نظم کو ارشاد نظم کا عنوان ہے کہیں سے کوئی صدا تو گنجے کہیں سے کوئی صدا تو گنجے کہیں سے کوئی صدا تو گنجے کوئی تو چیخے کوئی تو بولے حد نظر تک خموشیوں کا ہے شور برپا حد نظر تک خموشیوں کا ہے شور برپا جہاں جہاں تھے محبتوں کے نشان باقی وہاں وہاں اب ہے نفرتوں ہی کا بول بالا جہاں جہاں تھے بہت اچھے بھائی جہاں جہاں تھے محبتوں کے نشان باقی وہاں وہاں اب ہے نفرتوں ہی کا بول بالا وہ اپنے تہذیب اپنا ورثہ جو جان سے زیادہ ہمیں ہے پیارا نہ جانے کس کی نظر لگی ہے وہ چند لمحوں میں نفرتوں کی بلی چڑھائے وہ چند لمحیں سیاہ لمحیں طویل ترہیں کسی صدی سے وہ چند لمحیں سیاہ لمحیں سیاہ لمحیں جو اپنی تاریخ اپنی پہچان کھو چکے ہیں اجب سما ہے جہاں تھے خوشیوں کی حکمرانی وہاں وہاں اب غموں نے دیرہ جمع لیا ہے جہاں تھی خوشوں کی حکمرانی وہاں وہاں اب غموں نے دیرہ جمع لیا ہے اور نفرتوں نے بچھا رکھی ہے بسات اپنی اور نفرتوں نے بچھا رکھی ہے بسات اپنی گھروں کے دروازے بند ہیں سب وہ چھوٹے بچے جنہیں پہنچنا تھا چانداروں سے اور آگے وہ چھوٹے بچے جنہیں پہنچنا تھا چانداروں سے اور آگے جنہیں پہنچنا تھا چانداروں سے اور آگے وہ چھوٹے بچے گھروں میں ماں کی چھاتیوں سے لپٹ کے سہمیں پڑے ہوئے ہیں دیکھیں گا آگے اس کا خطام کیسے رہا ہے کہیں سے کوئی صدا تو گنجے کہ جس صدا میں محبتیں ہوں کہیں سے کوئی صدا تو گنجے کہ جس صدا میں محبتیں ہوں کہ جس صدا کو سنیں جو بچے تو بھول جائیں کہ ان کے ماضی میں کیسے کیسے عذاب ان پر گزر چکے ہیں بہت اچھے بہت اچھے کہ ان کے ماضی میں کیسے کیسے عذاب ان پر گزر چکے ہیں غدل کے کچھ شیر پیش کر رہا ہوں میں مطلب ہے جدھر رستہ نہیں ہوتا ادھر رستہ بناتے ہیں مجھائی صاحب جدھر رستہ نہیں ہوتا ادھر رستہ بناتے ہیں اسی دنیا میں رہ کر ہم نئی دنیا بناتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے جدھر رستہ نہیں ہوتا ادھر رستہ بناتے ہیں اسی دنیا میں رہ کر ہم نئی دنیا بناتے ہیں اس کا پس منظر دیکھئے گا چھوہ صاحب انہی کے در پہ دنیا سر جھکانے پہ ہے آمادہ انہی کے در پہ دنیا سر جھکانے پہ ہے آمادہ جو ہستی کھیلتی بستی گو سناٹہ بناتے ہیں بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت اچھے سفر کا سلسلہ یوں ہی نہیں زندہ ہے صدیوں سے آپ اسلامی پس منظر میں بھی لے سکتے ہیں سفر کا سلسلہ یوں ہی نہیں زندہ ہے صدیوں سے ہمارے خواب سہراؤں میں بھی دریا بناتے ہیں ہمارے خواب سہراؤں میں بھی دریا بناتے ہیں کوئی بھی کھیل ہو ہم کھیلتے ہیں اپنی شرطوں پر کوئی بھی کھیل ہو ہم کھیلتے ہیں اپنی شرطوں پر جسے مہرہ سمجھتے ہیں اسے مہرہ بناتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے پاکری شیر دیکھئے گا نہ دیواروں سے کچھ مطلب نہ سرحد اپنی راہوں میں نہ دیواروں سے مطلب نہ سرحد اپنی راہوں میں محبت کے اجالے سے نیا نقشہ بناتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جناب سید ریاض رحیم صاحب بچوں کی قتل عام کے حوالے سے بڑی خوبصورت نظم پیش کر گئے ہمیں ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ایک بے گناہ انسان کا اگر خون بہایا جاتا ہے تو گویا پوری انسانیت کا خون بہا دیا گیا فرمایا رب زلجلال نے نہ حق اگر کسی نے ایک شخص کو مار دیا اور اس کی جان لے لی تو گویا پوری انسانیت کا قاتل ہے اور بچوں کا تو ایک مقام ہے ہماری شریعت میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بے پناہ محبت تھی بچوں سے بڑا پیار اور لگا ہوا کرتا تھا آئیے اب میں ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو شہر ممبئی میں مہاراشت کالج کے شعبے اردو میں لکچرار ہیں آپ کی کئی تصنیفات منظر عام پہ آ چکی ہیں رہبر حج اخلاق گمشدہ میں انہی کے ایک شعر سے انہیں آواز دینا چاہوں گا کہ ہر ایک دور کے فیرون سے میں واقف ہوں ہر ایک دور کے فیرون سے میں واقف ہوں مجھے تو ایک بھی ان میں کبھی خدا نہ لگا میں بڑے عدب سے التماس کروں گا جناب عالم ندوی صاحب سے کہ آپ مائی کے تشریف ہیں ایک قطع پیش خدمت ہے بچوں کی نفسیات پر ایک قطع رزے کہ دل ہے کہ ہر ایک آن ہے تفسیرِ بہاران بے فصل چمن میں کبھی غنچے نہیں کھلتے دل ہے کہ ہر ایک آن ہے تفسیرِ بہاران بے فصل چمن میں کبھی غنچے نہیں کھلتے پردیش سے لوٹا ہوں مگر ہائے غریبی پردیش سے لوٹا ہوں مگر ہائے غریبی بچے بھی میرے دور کر مجھ سے نہیں ملتے بہت اچھے بھائی بہت اچھے بچے بھی میرے دور کر مجھ سے نہیں ملتے مجاز کا ایک شیر بڑا مشہور ہوا تھا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا میں نے اس منظر میں چار مصرے کہیں ہیں ملازہ ہو کہ تجھے دنیا نے تو ایک جن سے کم مایا ہی سمجھا تھا تجھے دنیا نے تو ایک جن سے کم مایا ہی سمجھا تھا فقط ہم نے تجھے ملکہ بنا کے گھر میں رکھا تھا بہت اچھے بہت اچھے تجھے دنیا نے تو ایک جن سے کم مایا ہی سمجھا تھا فقط ملکہ بنا کے ہم نے تجھ کو گھر میں رکھا تھا وہ نادہ ہیں جو آنچل سے تیرے پرچم بناتے ہیں بہت اچھے وہ نادہ ہیں جو آنچل سے تیرے پرچم بناتے ہیں تو اس آنچل کو اپنے سر پہ ہی رکھتی تو اچھا تھا بہت اچھے تو اس آنچل کو کیا اسلامی فکر ہے بھائی اپنے سر پہ ہی رکھتی تو اچھا تھا تجھے دنیا نے تو ایک جن سے کم آیا ہی سمجھا تھا ایک مطلعہ ایک شیر جی جی خون کس کا بہا خنجر نہیں دیکھا کرتا خون کس کا بہا خنجر نہیں دیکھا کرتا خون کس کا بہا خنجر نہیں دیکھا کرتا حادثہ شاہو گداغر نہیں دیکھا کرتا بہت اچھے کیا کہنے وہی خون کس کا بہا خنجر نہیں دیکھا کرتا حادثہ شاہو گداغر نہیں دیکھا کرتا اور بامدر دیکھ کے لگتی ہے گھروں کی قیمت با مدر دیکھ کے لگتی ہے گھروں کی قیمت کوئی بنیاد کا پتھر نہیں دیکھا کرتا با مدر دیکھ کے لگتی ہے گھروں کی قیمت کوئی بنیاد کا پتھر نہیں دیکھا کرتا با مدر دیکھ کے لگتی ہے گھروں کی قیمت کوئی بنیاد کا پتھر نہیں دیکھا کرتا ایک مطلعہ ایک شعر اور ملائزہ ہو کب سے میں اسی سوچ میں حیران کھلا ہوں سایا ہے بڑا یا کہ میں سائے سے بڑا ہوں کب سے میں اسی سوچ میں حیران کھلا ہوں سایا ہے بڑا یا کہ میں سائے سے بڑا ہوں لہرہ کے جہاں بھر میں پتو ہاتھ کا پرچم لہرہ کے جہاں بھر میں فتوحات کا پرجم تاریخ کے اوراق میں چپ چاپ پڑا ہوں لہرہ کے جہاں بھر میں فتوحات کا پرجم تاریخ کے اوراق میں چپ چاپ پڑا ہوں یہ غزل کے چند شیر ملائزہوں کہ دیا حسد کا اگر دل میں جل رہا ہوگا دیا حسد کا اگر دل میں جل رہا ہوگا لباس زہد میں بھی وہ نہ پارسا ہوگا دیا حسد کا اگر دل میں جل رہا ہوگا لباس زہد میں بھی وہ نہ پارسا ہوگا اور ہوا کی بات میں مطلعہ ثانی ہے ہوا کی بات میں پتہ جو آ گیا ہوگا ہوا کی بات میں پتہ جو آ گیا ہوگا اتر کے شاق سے ہر سو بھٹک رہا ہوگا ہوا ہوا کی بات میں پتہ جو آ گیا ہوگا اتر کے شاق سے ہر سو بھٹک رہا ہوگا اور اسی خیال سے دریا میں ڈال دی کشتی اسی خیال سے دریاں میں ڈال دی کشتی اٹھی جو موج بلا تو مقابلہ ہوگا بہت اچھے بہت اچھے اسی خیال سے دریاں میں ڈال دی کشتی اٹھی جو موج بلا تو مقابلہ ہوگا اور ورق ورق سے ٹپکتی ہیں خون کی بندیں ورک ورک سے ٹپکتی ہیں خون کی بوندیں نجانے پیل نے کس کس کا خون پیا ہوگا نجانے پیل نے کس کس کا خون پیا ہوگا اور مجھے تو آج اسی کی گلی میں جانا ہے مجھے تو آج اسی کی گلی میں جانا ہے بیچارہ کب سے وہ پتھر لیے کھلا ہوگا مجھے تو آج اسی کی گلی میں جانا ہے بیچارہ کب سے وہ پتھر لیے کھلا ہوگا اور آخری شیر کہ تمہاری یاد کے سائے میں جا رہا ہوں میں تمہاری یاد کے سائے میں جا رہا ہوں میں معاف کرنا اگر کچھ کہا سنا ہوگا بہت اچھے بہت اچھے معاف کرنا تمہاری یاد کے سائے میں جا رہا ہوں میں معاف کرنا اگر کچھ کہا سنا ہوگا شکریہ بہت اچھے بہت اچھے یہ تھے جنابِ عالم ندوی صاحب بڑے اچھے ماحول میں اپنے اشار کی خوشبو بھی کھیر رہے تھے لیکن مجبوری یہ ہے کہ اسٹوڈیو کی گھڑی اس وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں لیکن مزید شورائے کرام کے ساتھ اگلی نششت میں انشاءاللہ العزیز پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ